بزر سامین یہ سپی کر دی حالت ہے سادہ عواز بیگن شہباز مصحب سردار شرافت عواز خان راکت ان کے بعد کاریل کسید عزر عواز خان قرائی ان کے بعد باہر المصحب ذلفقار حسین خان بلوچ اور ملک کے نام ورزاکر زوار حسین عربی صحبی تصریف لات چکے ہیں لیکن نظر عباس قرائی کے بعد جو فیصلہ ہوگا ہوگا شکر دنگا شکر دنگا شکر دنگا شکر دنگا شکر دنگا شکر دنگا یا رائے تکمیل اللہ اکبر یا رائے رسالہ یا رسول اللہ یا رائے حیدری علی مشکل کشا انداباد انداباد جزید یا رسول اللہ بے شمار احمد اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ اللہ 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 فی تواہدہی ودنا فی تفردہی سلوہ باواز باواز تمام حاضرین سادات مومنین شیعہ سنی بھائی لجبال امام حسین اللہ اسلام دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف برماہین دواہی کہ رب العالمین قدم قدمتے عجرِ عظیمتہ بانیانِ مجلس معاونین اور منتظمین دیے سال دی محنت کریم رب اپنی بارگاہ اکدسِ شد قبولیت کو دیتا ایویڑے ایوستیاں آسفان تالیہ اور چہرے تا قیامت آدھر وشب دوامہ دی قبولیت واسطے سلوات باواز بلد کوشہ بیچ نہیں ہوئے تو وکدی اوشہ جہندہ بندہ کھیں بے کو قبضہ دے سکے وکدی اوشہ ہے کہ جہندہ قبضہ بندہ بے بندے کو دے سکے اگر قبضہ بندہ نہیں دے سکتا تو شاید وکدی کہنی ایک کپڑا ہے ایک کپڑا ایک میں تو آپ کو دے سکتا ساؤڈو سو گھن سکتا موبائل وکد سکتا تو میں کہیں کہا کہ رحیم یار کو گھن تے جام پور تے کال کتی کال میں کال وچھیں دا کال وکدی اسے کیونکہ جو کال ہوتا بہت واری گال ہوا چھوٹ دی سی سا کو کیا دی سا کو کیا دی چیز موبائل ویچ سکتا بیٹری ویچ کیس بیا ہند ویچ ڈھیر سارے بھنڈان دیں لیکن کال نہیں وکدی کال نہیں وکدی چلو میں رجح جملا چکرہ تلوار وکدی دھال وکدی نیزہ وکدی ذرہ وکدی کوئی پلوان آکھے کوئی مجاہد آکھے تلوار تمہ کو پیاری تلوار دی قیمت ہے وار دی قیمت کہنی کوئی مجمع آدھ دوزیاد سمجھ جیڑے بندے اجان سو چند بیٹھے بیا جملہ چاہ کھٹڑا وکدی بسترہ پلانگ کھیست سوار کم بل وکدی تو کوئی آکھے رات میں کوئٹ گھنٹ نندر میں وہاں نندر لیچ سلام 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 بیٹھے آئے جوانی سلام بسم اللہ میں نندر بھی چند لیکن نندر نہیں وکدی تلوار وکدی تو وار نہیں وکد بستر وکد تو نندر نہیں وکد غازی دے بابے وپار کو وکھرے رنگ چاریتے غازی دے بابے وپار کو وکھرے رنگ چاریتے تلوار وار الوار یجوان رکھئے تلوار دے قیمت وصول کتی بستر ولیت گھر چا رکھئے تلوار چھوڑی میری گال ہر بند کو سبانی پی ام دی نندر کت وکدی تلوار کت وکدی نندر وکدی گھر چلوار تلوار وکدی میدان جنگ تلوار مہینہ شیوال دہا ریٹ لاتے رسول چلو پہلے ریٹ ڈاس دے وان میرے آقا فرمائے زربتو علی ین فی یوم الخندق افضل من عبادت سکلائن میرے بھرا علی جنہ خندق جنہ وار کیتے نا کائنات جائبا تحق پاسے میرے ویر امیر دہی کو وار ایک پاسے بھائی جانے وار دہ ریٹ آج چلو وصیب تس رائع کی ہکو س رائع کی وصیب نا میں لفظہ کھا چاہتا شاہ وکے نا شاہ وکے جتنی وڈا گاک ہوئے ملوم تھے شاہ کتنی وڈی قیمتی ہو سے جائے کا گاک کتنا وڈا ہے اگر جاگ جاگ لاتا تو اگر پوس ایو جیس جیس نیدر تا کہیں کوئی نیدر دی نا اتنی گرمی ہوئے اتنی گرمی ہوئے وہ کنی تا نہیں آسکتے میں پیاد آدھا کہ وار دی کی مات گاک نس چاند گاک ہک ہزار صحابی کھڑا ریٹ کہیں نہیں لاتا اوہی اور میں تو ایک جملہ آرز کر بھائی جان تو سال دی محنت تے سارے مہمان مولا حسین بانی دے لیکن بانی دا کم کیا اشتہار گھڑا تو دعوت نہیں بنا ایک کال سنبری ہے آج مجلس دی بی آج میں تو مجلس پڑھ دو تو مجلس دی لور کہ نہیں تو فرشتہ بیٹھی تے تو علی کریں دی خطہ میں قرآن تی خاتج لکھ دے فیدہ تی رہ باہا مائم باہا ایسا ہی مولا سلام مات میرے خطہ میں قرآن سلام مات رہو بسم اللہ بسم اللہ بھائی جان ہونگار شروع ہوئے چونکہ کچھ انتظار ہوں دی زاکر کو کہ مجمع توجہ تھی ہوئے ہون توجہ تھی گئی ہون جو توجہ اللہ ٹائم آ او ہی میں مضمون کنی دا کہ رمضان دا چند مکہ شیوال دے چند چند امران دے چند خندق جوار کی زمان دے رسول نے نگاہ نبوہ دی ترکریٹ تو مولتے فرمائے زربتو علی فی یوم الخندق افضل من عبادت سکلائیں آدم تو گھنتے قیامت تک دنیا جن سارے نیک ہکپا سے میرے بھرا علی دا ہکپا رہے ایک بات سلامت ملک آئے سلامت مولتوں کو سلامت رہے کائنات جائی بات ایک بات کیا بات بسم اللہ تعداد رسان تاریخ دورام چاہ کہ خندق دے اندر مسلمان ہن باہر قاف مسلمان سے ہد خزار قاف ڈا ہزار مہینہ او ہوئے جائے مہین جنگ فتح تھی اندر مسلمان باہر کافر کافر ڈا ہزار مسلمان ہک ہزار مسلمان دا پیشوا محمد مصطفیٰ کافر دا پیشوا ابو صفیہ کافر دا وڈا پہلوان عمر ابن عبد ود لشکر اسلام دا چیف آف آرمی سٹاف غازی دا بابا تا قاب دا قاب غازی دا بابا آئی قاب دا قاب سلامت رہو بسم اللہ دیں میں نو کرا اچھا ہون فارق ہوئے دریا دے پر ریاست آتے تے اگر روت سام بیٹھو میں لاب زیادہ پیان کہ دا ہزار بندہ ساڑھے علاقے ڈھیر ہوندے ہک ہزار تھوڑا ہوندے رواج رل دے پھر تو آرے پاس دا ہزار زیادہ ہوندے یا ہک ہزار ڈا ہزار زیادہ ہوندے جو ڈا ہزار زیادہ ہوندے تو ہوند میرے بابی تا جملہ میں دہ رہنا تے نکی نکی بالی سمجھ سیں وہ فرمے دیان کہ ابو سفیان ڈا ہزار بندے کو آگی ہوئے آپاں ڈا ہزار ہون ہک ہزار ہیں آپاں ڈا ہزار ہون ہک ہزار میں کو لطف نہیں پیام دا وہاں بندے آج تھی کھڑوا دا بندے اٹھ تھی کھڑیں گروہ تے ٹولیا کافر ڈا ہزار ڈا ہزار ڈا ہزار اور ٹوٹا ہزار اور کوئی ساتھ نیوے نہ نیوے نہیں کو زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا پہلے ڈا ہزار بندے کو ساتھ دے تُس مسلمان کو پکڑیا تے مرے سا سمائیں پکڑیا ایک بندہ پانی پیندہ پہ پی گھنے تا میں اگلی گال کر رہا اگلی گال کر رہا اگلی گال کر رہا نعرہ مرے سے پانی پی سے اون موئن مرید ہوں دا ہے جیسے آنکوئے چیزا کاثر نہیں دی گیا میں کون سمائی بھی ہم دیں بتا ہوں کو مو میں مل کے ہائے بھائی دا مو میں کوئی اوکھانی کر رہا چاہنا بھائی دا مل کے آئے ہر ہاتھ کو سلام مولت کو سلام بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ میں مطا ابو جہل دے پترا کے آہ ٹھیک ہے ابو جھوٹے والا تو سیئے ہوں اڈیو جب جب بھائی دے آہ ہر بند آہ چاہ چاہ تو سان بھی پیٹھے آ دے آئے دری بھائی جان ساکو پورے مول بھائی دے پیو پاڑھ ہوئے جب تیرا پیو پڑھ دا والا میں سنو ہوئے جب میں سنو دے آہ وہاں کہ مسلمان نے پاس ولا ولا اشارے نہ کر ابو جہل دے پترا آیا بیٹھا ہوئے ابو سفیانہ کیا آیا بیٹھے تا بچی چوں آیا بیٹھے تھے کٹے دے ابو جہل دے پتر کو نہیں پوچھے ہوئے دریا جو کھڑی تے کو کٹی آس چلو خون سنو آس ہمیں کو کہنا کٹی آس کٹی آس کیڑھی جنگ گیج کہنا پی گیج جنگ گیج کہنا پی گیج کی چاچ پرانا رکھ یاد رہی ہو کچھ نسی پی گیج کی کٹی اس پی میرا سنو میں پوید آنے ہو آس تیرا پی نک نک رہی آس ٹھیک ہو یا کیا رج عبد چان دی پندھرہ آئی کیونکہ مولا علی ترہی کابیج رہ گئے رج عبد پندھرہ آئی پی جوان ٹکری چاچ ہاشمی محل کیا ہاں 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 ہاشمی دکھا رہے کبال آئی ہاں پچھے کہیں دے گھر آئے بھائی جان ای محبت سنو دے پندھر بانی مدلے تو بزرگ دا حکم جملہ میں بار میں تو پندھ 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 ہاں بسم بلاؤں گے اببا میرا لگ دا پندھ ایک بندے آکھ جو ہاشمی محل گیا ہاں ایک بال آئے پی میرے پچھے جو کہندھ گھر آئے ہاں کہ انہ جوان رکھے آیا رحمان دے گھر ہون کی بغان دے بھائی کیا بھائی دل تھر گئے چگر تھر گئے بھائی مولا تو سانجی ہو بھائی بزدر ہو میں نو کر آیا بسم اللہ آیا رحمان دے میں نو کر آئی بسم اللہ آیا رحمان دے خورے ہون عمران دے اوہ آکھ پیٹ علی لالا محمد رو کیا بھائی آئی تیرا کم ہے تو اپنا پیسہ گھن آئی پیو میرا زیدکار کے بعد سخت بد دکھ آئی شای آئی 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 نکھے ہتھ نکھے ہتھ لگی آئی 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 دے پیج کسیج گیا یعنی اوہ دی گردان پیچھتے ہیں اوہ دی گردان باپ ایوری پڑھتے بیان مدلس آئی باپ ایوری پڑھتے بیان اپار پنجاب مدلس شکو پورا دیل آگے دیکھ ازادار پنجاب اٹھی کھڑے مولانا فیروی نے کسے ہور بچے نے سرما پو آیا کہیں بے بالکلا سرما پو آیا اس باپ ایوری پنجاب کی سمجھ گیا تو بیڈی سرائی کی سمجھے جناب بکسا چاہی ودہا بلد تنور ساتھا ہے جناب بکسا چاہی ودہا ہاں آگے ہوئے متا ہو آیا بیٹا ہوئے ہاں جیڑے کنو پہلے پتہ کرو متا آیا بیٹا ہوئے متا ایور میں اس جملہ اتنی توجہ جناب میلے وجہ دے تنہیں پنجاب ہی ہوئے میں پڑھ دا ہوں جیت پڑے اوکھے تھی تھی ایسا مضمون سمجھے دھونا او تھی میں پڑھ دا ہوں تے لیکن تس آتا ہوں چار بندے ابو سفیان بھیجئے چار ہاں کے مسلمانے کو گانا ہو جو ہن کتنے گانا ہو ہن کتنے لیکن میں جملہ کو مختصر پہ کرنا چار بندے مسلمانے کو گانتے والا ابو سفیان کرسی دے بیٹا دے پہلے کنو پوچھے ہاں کے گانا ہی آچا چا پہ کتنے جو آنے ہاں کے چی سو یار ہاں چی سو یار ہاں سنی داتا ہیار ہزار ہاں پہلو جھے کنو پوچھے ہاں کے چی سو یار ہیں نہ سہیے بھل دے سات سو اکوی ہے سات سو اچھا وہ شک پاک تھے اے سچائی آئے وہاں کے ووادری جھے کو گالتائیں تھے مکوے سے اے سچائی آئے وہاں کے میں کنو پوچھے دے وہاں ہی بھل دے اٹھ سو اسی اکاسی بیاسی تے میں گھڑی ہیں اور میں آخر کیا چاہتا ہاں اور میں آخر کیا چاہتا ہوں کہ بیان بدل دے گئے بیان جو بدل دے گئے نا ہی دے کپنے کو بہی لگ گئے ہی میں اٹھے کھڑے ہاں دے وہ اندھے تھی کیوں بندے جو سامنے پہ چھنگاہ لکھا کرو یا کو چی سوئے یا کو اٹھ سوئے یا کو ہزارے بار ہم سو جیری گالے او بی تے دادہ دے او بی او بی اندھے وے سارے چپ کر گئے تھے ابو جہل دے پوترہ کے ابو سفیانہ خوشکی سماتی پرے کھڑی مسلمانی علیہ پاس جلنے تو پتہ لگی مقی جلنہ تو کیا ہے ہاں دے لات منات تے عزادی قصہ میں گڑی دیئے گڑی دے جلال علی تے دید ون پرم دیئے پچھلے بھولیے بھی دیں کیا بار بسم اللہ سلامت رہنے سے مولا سلامت رہنے سے ملکے سلامت رہنے سے مولا سلامت رہنے سے بسم اللہ میں نوکا رہا جلنے سے جلنے سے جرے ولے مولا تو سلامت رہنے سے گڑیں دیں جلے ولے علی تے دید پون دیئے وہاں کے بھولویں دیں وہاں کے والا ایڈو گڑوں وہاں کے ایڈو نظر دیں وہاں کے اصل مسئلہ اے ہی وے جو آیا بیٹھے اصل مقصد وہاں کے اے ہی جو او آیا بیٹھے اور اگلا جملہ جرہاں پڑھتا پڑھتا والا اگلے جملے واسطے پڑھ کو جیسا جملہ ہوتا ہے جرہاں بے جملے کو سہارا دے دیں یہ میں بیٹھے ہوئے بندے ہیں کہ بے کوئی پوچھان پائے گئے تائیں علی دیتھے وہاں کے کہیں ناولا بے کوئی پوچھے تائیں علی دیتھے وہاں کے ارمائی کہنے تھے پچھو حق کا لائیے ہاں ہاں بھائی میں دیتھے کیا حدی وہاں کے کافر ہک بیٹھے لے دیں وہاں کے جانگج علی سامنے آوے تھا میں کوئی دکھامی وہاں کے واہ جوان واہ کیا بات ہے بھائی جوان ہوئے تھے علی ناولرسی نا میرے نکے نکے بالے پچھدہ کیوں ہیں وہاں تا بے خبری ہے چھو ماریا ونیا علی یہ دوں سے میں ایوال ویسا علی یہ دوں سے میں ایوال ویسا میں لڑان واسطہ نہیں پیا پچھدہ میں بھنجان کی تے پچھدہ کھڑا اے جملہ آکھنا اے ہاں جو بھائی جانگ شروع نہیں تھی تے کافر دار گئے یہ جملے واسطہ ہے جو بھائی دسنا یہ ہے جنگ شروع نہیں تھی تے کافر ابو سفیانہ کیوں ہے گھبرا ہونا ایک جوان ماہی لکائی بیٹھا کہاونا کہ امر ابن عبدالوجرہ دھئی دھئی سال دے چردہ اٹھ چاہ گن دے دھئی سال دے چردہ اٹھ چاہ گن دے وہاں کہتے باہر کا ڈھویس اندر خیمے کیا بیٹھا کرنے دے چار تھال دے آیا گوش دے وہ کھا گے چار لبے دے آیا بوٹے آٹھر جانی پہ ہم اے دا ناشتہ کرنے دے آٹھھ تھالے دا ناشتہ کرنے دا وہاں کہ وہاں پہلے اون کو باہر گھنڈا کافر دیکھتے کچھ تسلی کرن جنے والے ایک وے زور و زور باہر گھنڈا ہے نا این سوال کیتے ابو سفیان تھے اپنے اون پہلے وانجرہ دھئی سال دا اٹھ چہنڈا وہاں کہ وہاں دہ ہزار مخلوق کاؤں ہیں وہاں کہ اپنے بندے ہیں ایک ہزار کاؤں ہیں وہاں گئی ہے تا اپنے دشمان ہیں اچھا اے ہک ہزار ہیں تیرے پتے دا ہزار ہیں وہاں کہ ہاں وہاں کہ تائیکنے دا ہزار بندہ ہاں پیا وہاں کہ ہاں پیا وہاں یار می کو کیوں سڑی اگر ہک ہزار تھے مقابلہ تائیکنے دا ہزار جو آنا تھا می کو کیوں سڑی وہاں کہ لڑن واسطے وہاں کہ یار می کو سمائن نہیں دی والا می کو سڑی تھا دا ہزار کیوں سڑی وہاں کہ لڑن واسطے اچھا میکون سڈی دا ہزاری سڈی وہ دا ہزار سڈی تا میکونہ سڈی ہے یہ میکون سڈی تا دا ہزار کو سڈی نہیں تے کوئی خرچہ پیارا کہنی میں تلو ہم لے دویج پانچ سو بندہ ایڈو مرہ پانچ سو ایڈو مرہ پر رو والیا وہاں ایک دیکھ پکاویاں کھا پیتے جلوہاں پہ موقت اتنی خرچہ کے دکھنی تے دا ہزار بندہ جمع کے دکھنی وانکہ گال تیڑی ٹھیک ہے کیا بات ہے بھائی دا مولا سلام آزا ہے بسم اللہ مولا سلام آزا ہے بسم اللہ مولا سلام آزا ہے وانکہ ایلی کیویں اور وانکہ کیویں پٹھنے ہی نا اکرم کو سادہ ابو جہل علیہ پتھکوں اکرمہ بن ابو جہل کو اکرمہ بن ابو جہل جہل کافرین تھے جرنیل تھے سامی آئے نا وانکہ جنگ شروع نہیں تھی تو دا ہزار بندے کو ڈرائی بیٹھی میں کو ایدہ ساں میں جو ایدہ وڑا جرنیل ہاں تو میں سیکنہ جنگاں کتن توں جو مخلوق ڈرائی بیٹھی علی اگر ایج ہاں تکڑا پلوان ہوئے ہاں تو کہیں جنگ جنگ میں کوئی ٹکرے نہ ہاں وانکہ توں جو علی مخلوق کو ڈرائی بیٹھی تو میں ایدہ وڑا جنگ جو ہاں اگر علی ایج ہاں تکڑا جو انہا تو میں کوئی ٹکرے نہ ہاں وانکہ باک باک بند کر اگر تے کو علی کی تھا ہی ٹکرے ہاں تو تمہیں کوئی تھا ہی نہ ٹکرے ہاں کیا بات ہے سلامت رہے جو ملکے ہائے گری بسم اللہ اگر بسم اللہ سلامت رہو اگر تے کو علی ٹکرے ہاں کیا بات ہے علی تے کو ٹکرے ہاں تھا توں اچھا میں تو سلامت رہاں اگر علی ہاں کو ٹکرے ہاں تھا کیوں نہ ٹکرے ہاں ہوئے ہاں تھا ٹکرے ہاں ہاں ٹکے ہوئے ہاں تھا وانکہ تے کو علی ہاں ٹکرے ہاں تو تمہیں کو نہ ٹکرے ہاں اور میں کہاں کیوں نہ ٹکرہاں جرنائل ہنٹ سپاہیو کی بات ہے کیوں نہ ٹکرہاں اے یہ دیکھ چاچا تاہرہ لبحث میں نہیں کر سکتا تمہیں جرنائل سودہ ادھار کہیں نہیں ہے نقد کی میں آج اہلی کو ملدہ پی پیو دیں تا والا کال ہمیں کو ٹکرے ہاں آج کیا بات ہے تو سلام آج تاہاں بسم اللہ آج اہلی کو ٹکردہ پی پیو دیں تا کال ہمیں کو کیوں نہ ٹکر سیں نہ ٹکر ساں نہ ٹکر دے تا وہیں جڑے ہوں میں نہ ہو سی نہ ٹکر سیں اگلے جبلے ہوں دی کھاتے اے سوچی بٹھے جو بھئی ایک خمدہ روٹی بٹھا ایک خیمے کون جو باہر نکتے ہیں لڑاڑ کی دیکھا ہے ناں نکتا ہاں اے ہی میں صرف جھلکی کرامنا یہاں ہی میں گال ہی سنڈ دیا سنڈ دیا جو کا وڑا ہی ہے ناوکار کو آدھے وہیں روٹی ہالی پی رہے پیرا گھوڑا ہی کھولا تلواری چاہاں ناوکار رکھے کیوں وہاں کہ اوہ میں روٹی کھاتے وہ یہاں ابو جہل دے پتھ جنے میں کو کھا وڑا دے وہ یہاں ان میں والتے خوصہ ہوں ابو جہل دے پتھ رکھے چاچا گوشت گھنا کرے تو وہیں کھا کے نہ اسے کوئی کھا مانڈے اسے کوئی کھا مانڈے وہاں کہ کہ نہیں میں والتے خوصہ ہوں والتے وہاں ان کے الینا لڑتے والتے اوہ ہاں پن ڈالج کوئی کم ہی کہنے ولندا و ہر جملے یاد بھائی جانب دے پھن جملے یادمدے پھن جہاں ان کے decidے ہوں والا وہاں ان کے لڑتے والتے خوصہ وہاں کے ذہن دے کہیں دریچے جی گ masa قَال نا کے ناوی تے کو پتا نہیں جہلہ بندہ الینا لڑھلا رویں دے پہلے دنیا تو is سے thousands جرا بندہ سارے جوابی سو جرا بندہ بسم اللہ پہلے دنیا چوندار رزق مق دے پیچھے ہو علی انال پیچھے ہو علی انال لڑ دے پہلے بلکہ بابا میرا تبیاء جملہ بھائی جانا دا جرا بندہ بسم اللہ بھائی جان ایم بھی جانمیت جدا کیوشش چلو DIRECTOR çık解 سے خلال اللہ خلال پاکڑیٹ نیٹ دینیت میں JI wedن انہیں فرما ہے الان کھمڑانہ ہے , نے بھالک مطلع لوں گھنڈ وارن کھمڑانہ ہے ، credentials اس کی منظریقة چیتر goka وارن گھنڈ وہ نیٹ پار مطلع لوں گھنا اگر میں مر ونیاں میں ایک بندہ مر ونیاں دہ ہزار جو تساں کوئی جو ابو جہل در پترہ کے واہ 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 وڈی انصاف دگال کی تھی کوئی کوئی جو اکالکار جہلے تائیں جہاں جوان مویا پی ہوئے ہو سا اسا جہے بھننے میں جو ہو سا تو مر ونیاں اسا بھاجی ہوئے ہونا مویا ہوئے کم دن تینا بھج جانا لے کم دن وہاں کہ گوشت والا ہی نہیں پچتا وہاں کہ تو مر ونیاں جیسا بھاجی بھے سو کون کھوسے وہاں کہ غریب غریب گھر رہے دے جوان جو بیٹھ ہیں مسلمان وہے کھوسے وہاں کہ بوٹی نہ کھامے غریب بے شک ہیں پر ایک گوشت کا نہ کھوسے وہاں کہ گوشت بھولنا کرے کیوں نہ کھوسے وہاں کہ یار تیکو پتہ کھائی نہیں تیکو میں دستا جی میں آپ ہاں ہر شاہ کھا چھوڑے دوں مسلمان ہر شاہ کھائی نہیں کھم دے رہا ہے جنہیں دلنے دیں جملہ اترے بھائی جنہیں دلنے دیں جملہ اترے سائی دین اسلام دی طہارت اور پاکیزگی تے مصطفیٰت محمد والے محمدہ احسان ہی جملے دے وہاں کہ جی میں آپ ہر شاہ کھا چھوڑے دوں مسلمان ہر شاہ تو ایک ہوگا علمیری کے سمائن ناؤ سے جیسی پیک بنی نا چین آلین روڈ بنائی ہے اس سارے علاقے کروں گزری بھی ہے وہ دو اترائی جہیں دے مرکاز ہے جن جو بے سارے رشتے داریں انہیں زمین گھنٹے وہاں کیمپ پلاتے تک کہیں والے ملانوانی بہت دیانتے سارے ایک بلوچا کے جو بھائی ترجمان کو جو یہ صاحب کو انہیں پوچھنے انہیں دے دین ہے جو کوئی شاہ حرام ہی ہوندی ہے کوئی حلال ہے انہیں دے کوئی تصور ہے چینیز دا وہاں کہیں پوچھنے پر خان ہو رہی ہیں حلال تے حرام دا پتا ہے حلال ہرام دا ساکوی حلال کیا ہوندے حلال حلال ہرام سمجینا بھی ہم دے کوئی بیا طریقہ انہیں پوچھنے پوچھنے کیری شاہ کھم دے کیری نہ ہوئے کھم دے وہاں کھل پے انہیں آتے چار لتیں میز تے کرسی دے بغیر ہر شاہ کھا چھوڑے صرف چار لتیں کرسی کھم دے میز کھن دے باقی ہر شاہ کھا چھوڑے یعنی یہ دین اسلام دیتا ہراتے جی میں آپ ہر شاہ کھم دوں مسلمان ہر شاہ کھم دے کیا کھم دیں خاص اتنی میں کوئی پتہ کھم نہیں انہیں کوئی نبی لسٹاں بڑھا لیتے ہیں فلانی شاہ حرام ہے وہ حلال ہے حرام حلال دے چکریں چکریں کہنا کوئسے حرام حلال دے چکریں جے گوشت گھننا ہویا کہنا کوئسے ہوا کہ یار کوج کوج گالی مسلمان دا ماہی سنو نہیں ودا اگر خد چارت گھوڑے مسلمان نہ کھامیں اٹھیں اگر دے گاں تا کھوسن یہ جو اٹھ بھنے کھڑیں اٹھ دین اسلام حلال نہیں چلو اٹھ لگوشت کھوسن اگر کائنا اٹھ رہے دین حلال نہیں حلال کیوں نہ کھوسن اگر تم پر رہاں دی انہیں جاگہ آل ہی سون سونتے اے حلال چکر چلیں شای حلال ہوئے تا حلال ہے کیا چکر چلیں دین کوئی انہیں دے قوائے دے زبی ہے یعنی اپنی زبان نے بند سے جانوار کو کوہان دے کوئی طریقے کوئی قائدے کھلیے اچھا چلو کیا اگر کھولو پانی پلاؤ چھوڑی تیز ہوئے موہ کابیڈ ہوئے فرنٹ والا رگہ کٹی پریشار خون جہندہ نکلے اگر آپ آئی میں جانوار کھولیوں پانی پلاؤ چھوڑی تیز موہی کابیڈ ہوئے تکبیلیوں آپ کوئی تا کھم دے لفظہ کا جا بڑا چھوٹا جہا جملہ ہے تک کائنات یہ جب اندھ کھڑیے مقصد کیا ہے اوہ اہدن جائے ہاتھ چھوڑی اون دل ایچ ایمان ہوئے کیا بات ہے بھائی ہن پورا مکمل جملہ پڑھ دا ہن مکمل جملہ بھائی جا ملکے خدا گواہ ہن بسم اللہ ہن پوری کوشش کرے دا بھائی جانتے سو فیصد کوشش کرے دا جو پنڈال پورا بول پہتا لفظہ کا چاہتا کہ گال کافر کتی ہے پرہے سچی جو چیز حلالی ہوئے تکبیل کافر چلے ہوئے مسلمان گوشت نہیں کھم دا اگر ہونے ہونے کوئی بندہ اعلان کرے پھر مجلس مقدی پیئے تیام پوریج گوشت وکدہ پہ چالہی روپائی کلو چالہی روپائی کلو کیوں مگر چالہی روپائی کلو ہی سنگے وکدہ پہ جو فیص بکدے ہوتے ہیں کسائی دا یار ہا ہندو او جو آیا ودا ہوں کو ہندو واکس آوے تیرہ تراما آتوں تکبیل دے تکبیل جہنی تیو تیرہ ترامے مذہب ہو دا ہندوے تو ہوں اتھ کٹھے اتھو والا نکم دے تو ساونیو شیعہ اگ سے ماہی نکم دا سنی تو ہوئے دی وہاں بھی تو ہوئے دی واہ بھی تو ہوئے دی وہاں بھی تو ہوئے دی مہینی کم دا وہ موہی کابل ہے چوری تیز ہے خون جہنیدہ بھی نکتے جانوار تڑپے ہی ہے لیکن تکبیل دے والا کافر ہے تکبیل دے والا کافر ہے میں آج این وڈی مخصوصی تے سادات دے سامنے بانیان دے سامنے زاکرین دے سامنے پورے پن ڈال دے سامنے میں ملہ دے ایک سوال کرے دا سادے کے آرے بہمہ دی این عظیم مخصوصی تے میں دا ملہ ایک سوال دا جواب دے دین نبی تو گی دی یا پیو تو گی دی بھائی جان میں سوال کرے دا آج این سادے کے آرے بہمہ دی مخصوصی تے ہائی دری بھائی جان پورے پن ڈال ہے بسم اللہ مولا تو کو سلامت رکھے بسم اللہ آپ نے زاکرین دی تر ہو بانی دی تر ہو سڑے ستی دو گھتے پورے پن ڈال دی تر ہو میں ملہ دے سوال پہ کرے دا کہ دین نبی تو گی دی یا پیو تو گی دی اگر تر دین ہی دے پیو تو گی دی ولتوں جان تیرا دین جانے تیرا پیو جانے اگر دین تر دین نبی تو تو وال میں ایک سوال کرے دا میں ایک سوال کرے دا میں دا ملہ دشمنی دی بھی کوئی حد دھون دی دشمنی دی بھی کوئی حد دھون دی بے زمینی دی بے شرمی دی بھی کوئی حد دھون دی میں آدھا تو علی دی دشمنیت اتنا ہم تھا تھی گی تو علیؑ جی دشنیت کی تنامت ہوتی ہے کی اپنے علم دے برابر نبید علمی نے سمجھ دا تو آپنے علم دے برابر محمد مصطفیٰ دا علم نے سمجھ دا بے شرم دے بے حیابا ہکمے سوال دا جواب دے اگر شاوڑا سو سال دے بار یام پورج کوئی کافر تکبیر دے تو تو گوشت نے کھم دا اگر علیؑ دا بابا ابو طالب کافر تھا دن بے جو کہوں دا محمد گوشت کیوں ہن کھم دا تو یہ حجر ایمان ابو طالب سوڑتے اللہ کوئی بھائی جان ملکے مولتوں کو سلامت رکھیں ملکے مولتوں کو سلامت رکھیں بے نوکہ راضی بسم اللہ بے نوکہ راضی بسم اللہ میں یہ گزارش کران چاہتا کہ جناب ابو طالب دے دستر خان تے محمد مصطفیٰ دا لنگر کھاؤنا ایمان ابو طالب دے سب تو وڈی موہری ہے محمد مصطفیٰ دے بھائی جان محمد مصطفیٰ دے خیمے دے دروازے دے کھارتے ایمالون نظام آریا اکیس کوئی نیمدہ تا تو پیار تھوڑا جا مضمون چھوڑے کوئی نیمدہ تو آپ پیار حضور فرمائے یا علی ویدہ پہ حضور فرمائے تُو ویدی تے والا وہ ہی ویدے یونان کنوائے بٹھو جناب سمجھا جو بلا وہاں کہت تُو ویدی تے وہ ویدے ہاں سہیں انشاءاللہ دعا دیتے بھیجو ٹھکانے لانے ساس حواظ نے دے یا علی اولا مردہ پہ جناب مردہ پہ وہ اندھی آخری خواہش منی دیئے جناب بندہ مردہ پہ ہوئے اندھی آخری خواہش منی دیئے ہاں سہیں منی دیئے یا علی اندھی آخری خواہش منو حواظ نے دے سین اندھی آخری خواہش کیا تَسْتُو جا نہیں ہوا کہ محمد تُو اندھی آخری خواہش اندھی آخری خواہش اندھی آخری خواہش دے مردہ پہ مردہ پہ انہوں پہلے اندھی آخری خواہش ہے جو محمد آوے سنے تُو سامے سو بڑا جملہ ہے تُو سامے سو اواز نے نا یا علی وانی توں پر توں نئے بنا میں توں بنا کیا بات ہے سلامت اللہ توں میں بنا توں میں بنا تے میں توں بنا پورے دا پورا لباس نبوت امامات امامات لباس نبوت پاتے جنادو سردار بہا رہے ہیں عام صحابی دا کی تہی رہ گیا ابو ذر غفاری کو بتانا لگ دا نبوت کے لئے تھے امامات کے لئے محمد مصطفیٰ نے علی لجپال کو ہانا لاتے وجلہ ہی چہرے دے نو بوسے گھنٹے میدان جنگ لے پاسے ٹوڑے علی دا ٹرنہا سنیو جبریل کبی مکائلے اتو اللہ دی رحمت سائے کند پچھو محمد مصطفیٰ دی دعائے ملہ آلہ نے جھوکے زیارت کی تے آلہ علی جین نے درود پڑے لوبہ ہورے فتح دہ ترانا کے شیعہ دے متھے دا مقدر کل کفرہ لے پاسے ٹوڑیے نبی دے خیمے تو گھنٹے میدان جنگ تک جیڑھا جیڑھا پتھا علی دی جتی دے تلے دے تلے آدھا گے در نجاب بندہ گئے سلامت رو بسم اللہ علی دی جتی دے تلے دے تلے علی دی جتی دے تلے دے تلے آئے در نجاب بندہ گئے ایڈو میرا مولا علی ٹوریے آخری لفتاک سنا ماچا بھائی جان ایڈو میرا پیر علی ٹوریے اوڈو عمر ابن عبدوود واقعی کافرے کو آکے پڑے بڑے پہاڑ دے نال پتھار پینوے گھوڑے پتھرے نال باد دھو ہر کوئی پتھرے نال گھوڑے باد دھو بودھ جہل دا پتھر اکرماؤں ہوئے چڑھیا کرا اگر تو گھوڑا نہ بتے سی گھوڑا نہیں بتے دا یہ دھڑکاری تھی چلا باد دا یہ گھوڑا باد دھو میرا پیر امیر پہنچے بھائی جان کچھ جملے ایسے ہوندے تعلق جاندہ داد نال لی ہوندہ لیکن معلومات نال ہوندے دے اگر کوئی تو ساکروں پچھے جو اوکیڑی جانگے جہل دو پیر علی گھوڑے تے چارتے نیگا تے پیدا لگے یہ اوہا جانگے گے جہل دو پیر علی گھوڑے تے چارتے کہنی گیا میرا مولا میدان جنگ گے چھ پیدا لگے یہ گھوڑے تے سوارا یہ تو میرا پیر امیر پہنچے علی لاجپال کو نوجوان لیکھتے سوچے بھئی لڑان تنایا اسے ہو اگر نوجوان اگی تے بھی دھا بھی خالا فرمائے کہنے میں تائیں تی ہیں تو بھائی ونینا میں پچھی تے اچھا مائے کنے آئیں کوئی صلیحہ چاہیے دی پیغام میسج ہے ہاں پیغام ہے کیا ہون دی توحید من ہون دی نبوت میری ولایات یعنی دین اسلام تے آوان یعنی دین اسلام تے آوان مسلمان تھی امر ابن عبدعوت آدھے مسلمان میں میں مسلمان نہ تھی سا بیڈیا کا فرمائے تم مسلمان نہ تھی ہو آج تک میں ماز ستے سا آج تک میں امر ابن عبدعوت مولا علی شاید نوجوان تے کو پتہ کہنی جو مائے کونہ میری آقا فرمائے اصل رول آئے ہے جو تک کو پتہ کہنی جو مائے کونہ چاہبا تو تھا یہ سمجھے کری نا تو تھا یہ سمجھے کری نا ملکے ہائے دری اے گھوڑے تو لتھے گھوڑے تو لتھے میرے پیر امیر دے مقاتب تیتی آدے تیرے قوم کیا ہے تیرا قبیلہ کیا ہے تیرا نا کیا ہے میرے سامنے شیر آوان یہ نا اوی چپتی میں دے تو ہک گال دو تو بھی تبید دو تو بھی گال کرنی تیرا خاندان تا قبیلہ کیا ہے میرے آقا فرمائے میں اولاد ابراہیم وانکہ آل ابراہیم دکیرہ پارا میرے آقا فرمائے میں اسمائیل یو نسالا وانکہ اسمائیل دکیرہ شجرہ میرے آقا فرمائے کیا پچھا چاندی وانکہ شجرہ میرے آقا فرمائے شجرہ پٹھنی تا میں علیہ ابو طالب دا پتر ابو طالب عبد المطلب دا پتر عبد المطلب حاشم دا حاشم عبد المناف دا پتر عبد المناف قسائی دا قسائی کلاب دا پتر کلاب مرہ دا مرہ قاب دا پتر قاب لوی دا لوی غالب دا پتر غالب فہر دا فہر مالک دا پتر مالک نظر دا نظر کنانہ دا کنانہ خزائمہ دا پتر خزائمہ مدرکہ دا مدرکہ الیاس دا الیاس مذر دا مذر نظر دا نظر ماد دے ماد ادران دے ادران ہم یسا دے ہم یسا سلامان دے سلامان امد دے پھدر ہمد حمل دے ہم وکہ دار دے قہدان اسماعیل دے اسماعیل بن نظر ادران دے آئی مولا تو بسنا مستے رہو بسم اللہ بسم اللہ سے اہوار کی تے علی مولا رد کی تے علی مولا وار کی تے جہنم بال سنبھال کی تے سہارہ ہی دا جمعہلے ایم ہوئے تو باقی مارکہ ٹھیک ہے کہ جو مارکہ بھنے لیکن بھننے والوں میں دیسے ہیں آخری منٹے جو باپ نے پڑھ دیا کہ چیتے جو پھٹیے نے بدھیوں ہیں گھوڑے دے چاہے بیٹھے ہیں وہ پتھرے نال بدھی کر رہا تو بدھیوں گھوڑے چلھے ہیں گھوڑے کو آکھ اٹھے ہیں گھوڑا این بھجے تو اٹھائیں بدھی جو کر رہا این بھجے اٹھائیں حکمے کو آدھے ہیں جے ریگال سون دیا سے آج کی ٹھو سے آل بھل 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 بھڑے جادو گارے ہیں مسلمان کہ کیوں کہ کوئی جہاں منتار پڑھی بیٹھے ہیں گھوڑے بھجدیں پانس دنی پہا مقضاء انہیں کہ شاہد کوئی جادو تھی آپ پہ پر انہیں کہ جادو کوئی شاہد نہیں ہوں کہ پانس دنی پہاں کیوں نہیں مقضاء ہوں کہ نامراد ہو گھوڑے ہی بدھے کریں اڑے ہاں وئی رسے کپی نے تلواری نال رسے کوئی ایت کوئی ایت کوئی اجرا سب تو سیادہ دے جاود آنا اکرمہ بن نبو جہد چلے ایک گھوڑے تو ابحال کن چڑھئے گھوڑے دا مو اڈے ہاں دا مو اڈے ہاں آج ہواں بیٹھی جاتے سو جو ساڑے پاسے گھوڑے سواری گھاٹے تو ساڑے پاسے والائی بندے نظر ہوئے دے گھوڑے دا شاہو کہے کوئی بندہ گھوڑے تو کوئی بیٹھا ہوئے گھوڑے دا مو اڈے ہوئے جوان دا اڈے ہوئے کیوئے سونا ہم دا لگ دا ہوسا گھوڑے دا مو اڈے گھوڑا بھجدہ تو میں دا سا تو پر او ایک بند ہے کال مروے کرما گھوڑے کو بھجا بھجائی ہم دا کان کو ٹینس نہیں لپ دے کیوں نہیں لپ دے ہم دا تھی گئی ہوں یار میں کوئی پتہ لگا دے کوئی مسلمان میرے گھوڑے دا سیر کھاٹے یہ ہی میری ہمت منو جو میں گھوڑے کو بغیر سر دے بھجائی ہم دا یہ ہی میری ہمت منو جو گھوڑے کو بغیر سر دے بھجائی ہم دا تاریخ اسلام اجمل دے کہ عمر ابن عبدالعود دی بھینڈ بانیا کو آ دیئے کہ فوجان جو دوجہ میں دینے میرے بھراد ہے کیا بڑھے انہیں کہے بی بی تیرا بھراد ماریا گئی ہوں کہ ماریا گئی تا میں کوئی میرے بھراد ہے میاں تے گھنج لو ہم رے ابن عبدالعود دی بھینڈ آ دیئے بانیا کے بی بی جائیں تے لے بھرا کو ماریا نا او اندی لاش دے نیڑے کھڑے متان تو ونیے دے تے کو اٹھا چھوڑے تے روان نا دے وے پہلے کوئی کاسد بھے جو کنو اجازت مانگو روان نا دے وی تا وانی نا روان نا دے وی تا جیڑے ولے مسلمان میدان خالی کار بھنجن بھلا تو بھرا دی لاش دے روئی حوصلہ کارا یہاں کہ جائیں بھین دا بھرا میدان اچھے مویا پیا ہوئے وہ بھین حوصلہ کر سکتی ہے جائیں بھین دا بھرا میدان اچھے ماریا بنجے کیا بھین حوصلہ کر سکتی ہے مانکہ بی بی چارہ ہی کوئی نہیں جو جرنیل فاتح کمانڈر کھڑے یا تا کوئی بان ہی بھیج ان کو اجازت مانگا ان کو آکھ کیامر ابن عبدعود دی سب کی بھین آئی ودیے بھرا دے جنازت روان چاہ دیے جی اجازت لیوی تا ونی بھی وہاں کہے جائیں ماریا ہوندہ نا کیا ہے قوم قبیلہ ولدیہ وہاں کہے ہی سیاد نا علیس پتر ابو طالب دائے بان ہی کو آ دیا پچھان دی لوڑ نیمے کوئی بھرا دے جنازت بھین جلو امران دا پتر ہوئے تا ہی کریم گھر دا رکے سے کہنا اگر بھرا مر ونیتے بھین روئے نا علی ہوئے ابو طالب دا پتر ہوئے موئے ہوئے بھرا دو تے بھین رو میں نوکرا سئی اگر اے پتہ ہی بھی اے آنسو کیا ہے بھائی جان اے آنسو اوہن کہ تیرے دل چھ رکھی ہوئی کتاب دا کوئی بیا ورکا کھول گئے یہ جنی درد علی کتاب ہے نا بھائی جان ہاں اے اللہ این وجہ تو بھدرگ اے ہو جہے آنسو کو آدھیں اے مار فتہ لی آنجے یعنی کہ مسائب آیاں کہیں بے کنارے ودے تو آنڈی اکھ کہیں بے کنارے تو آئے پیئے اب آزان دیے ہوئے امران دا پتر نا علی ہوئے موئے ہوئے بھرا دے بھین ونیتے علی روکے پچھان دے لوڑ نہیں بس میں کو میرے بھرا دے مئیتے گھنجلو اگر کھڑا ہوئے تو ہوں کو اکھا ہے چاہ کہ تائیں جہ کمالے ہوں دے بھین آگئے تائیں جہ کمالے ہوں دے بھین آگئے علی علاج پال دے نگاہ پیئے میرے اکا فرمایا سلمان یار معلوم تی دے بھین یہ ہے جہ کھو ٹران دا دا نہیں پیاندہ بھیرا واہ واہ کیا بات ہے میں بسم اللہ حالا کہ عورتہ تا پنجھن عورتہ تا پنجھن سلمان آدھیں علی علاج پال ہوں دے پاسے میں نے کر رہا ہے علی علاج پال دیکھتے ہیں کہ سلمان معلوم تی دے یہاں بھین جہ کھو ٹران دا نہیں امدہ میرے اکا فرمایا سلمان میری تلوار چاہ مولا تلوار چاہاں وال آواز اندے میری تلوار کو لکا یا علی تلوار کو لکاں کیوں میرے اکا فرمایا بھین امدی پیئے ہوں دے بھراد اللہ تلوار کو لگا پے بھین دی دید امدی امدی ہیں تلوار تے پاوے بھراد خون کو نہ لکھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میری اکا فرمایا آپا دور جل کھڑو مولا دور کیوں جل کھڑو پانچ ڈا قدم میری اکا فرمایا بھین دو سو وی قدم پر جل کھڑو یا علی کیوں میری اکا فرمایا بھین بھراد میا تے امدی پیے مطا میری موجود بھی دا خوف ایک روان نا دے وے کیا پاتے میں اون نکتے تے گھنے ہیں مسائب سائن جہاں 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 نکتہ تو ہاں کو بردہ جہاں دیرا نکتہ تو ہاں دل وچو اکھ وچو جگہ رچو ہاں جھ گھنے ہیں میں اون نکتے تے قریب آگیا تو ہاں سوال پورے پنڈال سونگی تھے کہ ہر بندہ غمگین تھی گئے بسم اللہ میں چلو میں مقادم آتی جملے کو اگلے لغز میں گزارش کرا علی اللہ پالک سووین قدم دور ون کھڑے موئے ہوئے بھراد مئیہ تیابی ٹھئیے ایمیں ہاتھ چاہتے بانی کو آدیئے جہاں مارے قاتل کریم ماریا حس پر مدری لہائی کہیں آس تو ساں ڈریکٹ چاہتے ہوئے تو میں ڈریکٹ چاہتے ہوئے تو میں ڈریکٹ چاہتے ہوئے بسم اللہ مولا تو کچھ علاقات رکھے آواز آدیئے مرے بھراد جہاں مارے شریف کے قاتل کریمے ماریا حس ماریا کی قاتل کریمے میں کے دریکٹ جو ٹھائی مسئلہ ہی یہ کہے ایک مسلمان سپاہی ہے یہ کافرہ دی چادر لہائی ہے آدھے اٹھی میرے کل کوئی ٹائم نہیں چنا بھرار دی لاشتے بھیر دا بھرکا لتھے علی مولا مسلمان سپاہی آلے پاس بہت برانے کتابیں دے جملہیں آخازہ علی جن بطلابی بہی میرے مرشد علی مسلمان سپاہی دا گریبان نکے میرے مولا جھٹکا دے جو زمین تے سکے یہ دلہ ہی حق ہے میرے مولا نے ہاتھ نہیں چھوڑا گریبان نکتے اپنے سامنے میرے مولا گھنے میرے آقا کوئی ملہ جو یاد ہے تحریکان دموہ ہو علی دیا اکھاں وصفین سید رو تے آدھے ولائی کہیں بھیر دی چادر لہے سے ولائی کہیں بھیر دا برکا لہے سے یہ کب دے حط بات تے آدھے مولا میں نہ کرا بھائی میں نہ کرا آخازہ علی جن بطلابی بہی میرے آقا فرمائے ولائی موہے بھینا دے جنازے دے بھیر روئے میں نہ کرا بھائی میرے آقا فرمائے ولائی چادر میں نہ کرا جوایا ولائی میں نہ کرا چاچا اب آزم یہ ولائی بھرکا لہے سے آدھے مولا چاہتا جو ملہ ہے یہ مسلمان تنی کافر ہے حلی دا جملہ سن بھائی جان تیرے جملہ دا جواب آگئے میرے آقا فرمائے کافرہ ہو اپی بھیردہ ہے میرے آقا فرمائے تے وہوہ کافر ہو میں نہ کرا سن کافر ہو اپی بھیردہ ہے میں نہ کرا سن بھائی جان تیرے پورا پنڈال چاہتا پھائے میرے آقا فرمائے ہوئے جتنے جیدہ رہے حلی دی وسیعت یاد رکھی کوئی بھیرہ مرونجے نا تو کوئی بھیر بھیرہ دے جنازے دے روانا ہوئے نہ اون دی چادر لہا ہے نہ اون کو قائد کر بازار گھن مجھا ہے یہ علاقے دے ازادار اور سوال کریں نہ کرا جرمائے لی دی دی دا یا دیتائے گھنٹے چے نو بھیرہ مرگن چھتری شہر بہتر بازار ایک سو چتانی گلی دو سو اٹھا بن جا موٹ آدھیای میں کو پتھر نہ ماروں میں غازی دی بھینا سلامت رو سلامت رو مولا سلامت رکھے تولانی مسائم دے گجائش نہیں رہ گی بھائی بسم اللہ تولانی مسائم دے گجائش نہیں رہ گئی لیکن ڈریک ٹکھا چاہدہ کہ جنال علی چاہدہ کہ ہک بازار نہ گھن ونجو چھتری شہر گاز مقادمہ بھائی چھتری شہریں دا پند کر آکے جنال علی دی دی کچھ شامج گھن گے ویلہ شام دہا ویلہ شام دہا چونکہ لفظیں دی نزاکت نہ سے دیئے کہ میں جملے دربار دے جا پڑھا لیکن یاد رکھو دربار پہنچیں مثل خان نے مثل پڑھیے کہ بزرگ پردن نو نو مرتبہ نام قرآن دی تفسیر دام دہا یہ میں سپاہی یہ میں کتاب کھولی کھڑے یزید اسا تیری حکومت دے بچا مرد دے خاتے اسا علی جہاں او دھییاں جنگلیں رولیں جنہیں کو مسل لیتے بانیا کے نم جہان یزید اسا علی جہاں پتریں واہ 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 اچھا میں والا آخری دا میں والا آخری دا اسا علی جہاں او دھییاں جنگلیں رولیں جنہیں کو مسل لیتے بانیا کے نم جہان یزید حسین پتر بھیرا بطری جیتے بھینی گھنٹے مکے آئے اسا بدھو احرام تڑوا لیتے اسا یزید تیری حکمرانی دی تقویہ دی خاتے علی جہاں دھییاں کو جنگلیں رولیں دنیا دھی ہر بھی دنیا دھی ہر پیود دھی وقت انتعید کی تیئے علی جہاں دھییاں جنگلیں عید بیٹھا کریں جہان اگر جملہ آگئے نہ بھائی جان میرے بعد بھی سریکی بیٹھتے روشن ستارے بیٹھے میرے سامنے سریکی علا کے دا مجمع بیٹھے آپ نے غریب بھی لیکن بھائی جان ساڑے مزدور طب کے درشتے دار کوئی کراچی گیاں کھڑیں کوئی لہور گیاں کھڑیں کوئی پشاوہ تے پنٹی تنگی کھڑیں اسلامہ پاتنگی کھڑیں میں مشہدے جیگہ آل پہ کرنے دا جیرے تو آدھے ساڑے نگاہوں تو گزر دیئے کوئی بھیڑ ہوئے نہ تو بھیڑا ہوں دا مزدوری تے لہور کراچی ہوئے پورا سال برداشت کرویں دیئے چنہ اید قریب آوے کہیں سکے کو آدھے میں کوئی بھیڑا دا نمبر ملا جو بھیڑ کل ہی جاتے بانتے موبائل تے منتہ کریں دیئے لالا مزدوری نہیں بھی لگی اید نہ نہیں بھی بھیڑ بھیڑا کو کل ہی جاتے آدھے اید نہ نہیں لیکن والا ہوں بھیڑ دی اید نہیں ہو دی بسم اللہ اگر تیرے ذہن جملہ پہ گئے بھائی جان میں نہ کرا بھائی جان سالی بازم دے سینئر زا کے لیے تو ساہی جازت دیو دے میں جملہ آکھا چاہدہ تو ساہی جازت دے پورا پین ڈال دے میں جملہ آکھا چاہدہ آواز آدھے یزید نو نو خوبیل توں یار ہاں یار ہاں سو میلے توں ہر بھیڑ نے بھیڑا گھن سرائے ہوئے ہن سا کو کیا ہی نام دے سی ہر بھیڑ دے بھیڑا نیڑے بیٹے ہن آسا اید علی دی مسلم دے دو پتر وحب دے دریادی مرتے آسا تس سے مارین یزید پوچھ سکتی لیڈر جو گے نہ ہن نہ چولا پا سکتے ہن نہ چولا لہا سکتے ہن واہ واہ سلامت رو سلامت رو بھائی جان میں نو کرنا میں نو کرنا آسا مسلم دے او بال مارین بسم اللہ چلے نہ چولا پا سکتے ہن نہ چولا لہا سکتے ہن یزیدہ دے کتاب بند کرو میں کوئی سوال دے جواب لیو اے بچہ کہو نے آوازان دے نام محمد سکتے ہن سکتے ہن اے بڑھنے کہو نے آوازان دے ہنے بانی سکتے ہن ہن دے مائن ہن دی کان پیچھو قرآن دے تفسیرہ کہو نے اولاد دختران حیدار قرار اے نکے نکے بچے کہو نے آوازان دے ہیدار قرار دے بچڑے یزید لے کیا دے دوسا انام دے حق دار نہیں اے نو سال دے بال جیدہ گھنے ہوئے اے ست ست سال دے بال دوسا نکے سمانتے جیدہ گھنے ہوئے اے ست سال دے بال مار جو ہا تونے چھوٹے ہی ہے میری حکومت کو خطرہ ہے دوسا انام دے لائک نہیں دوسا سہ دیتے ترسکتے جو چھو 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 سال نو نو سال دے بال جیدے گھنے ہوئے اٹھارہ کمانڈا روچھے تاج لہا تیا دل بغیرہ تا سالہ ظلم دیکھنا ہوئی تب بچے ہوئے بال نہ دے گھوڑے تے چارتے سدھا عراق لگاوائیں گھوڑے تے چارتے کربلا لگاوائیں اپنے اکھی نہ لوائیں دے کی اے تا ست سال دے اصلا او بالی مار جیدہ ماں پی گھے جسویں دی گئی او دی بھینڈ دوریاں ہی لیں دی گئی آب آزان دیئے کہیں کرو نہ پوچھے جو ہی بچے کھڑیے جدے کنہ بھی جو خون مگدہ پائیں اے غریب بال حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی نیاز حسین اے حق بندہا اے حق بندہا میری سائن تو پرتے دے اندر آئی بیٹھی اچھتے ہوئے کوکیں واسطے زباری کھڑا پندہ اچھتے ہوئے کوکیں واسطے زباری کھڑا پندہ میں بسم اللہ بھائی جان خرائط مل گئی ہے بھائی جان خرائط مل گئی ہے بھولی چاکے تیرے حق کے دعا دیکھے اگلا لفظہ کھا چاہدہ اگلا لفظہ کھا چاہدہ ایک آؤنے ایک آؤنے ہک ہک دا پچھ دائے کہیں قیدی دا نا آوے ہا نو بال نو دہان کہیں قیدی دا نا آوے ہا نو مفتورہ نو دہان اگر این ورے دپاہ رہے کو میں دا این عظیم گرمی ہے عریدی بھیر کو مکان بٹھا دیں دائیں تو میں ایک جملہ چھوڑ بن جا تب ایک وردے سالتے ارمان را سے یزید دیکھ کے آدھیں ایک اڑھڑا کھونے آخری سوال ایک اڑھڑا کھونے میں لفظہ کھا چاہ تیرا اڑھڑے دا نا آئے ہوں والے ہک سو وی پسطوری جو جتنی بچ گہان بچوں میں حد جلال ماتم کتے رہے اور نکے نکے پالے ماتم کتے مسلمانے کو غیرات نہیں آئی نامی کرسی دو ہوتے روم تا سفیر پہ سہا انہیں اٹھے ہیے دیکھ کے آدھیں یزید ہیت اون دا نا آئے لوبال رومنن اون قیدی دا نا آئے انہیں قیدنی دا نا آئے پچ پچ دہ لہ دب آخر این جہاں بڑھڑائے اندھی سعیفی دے وچ کیا راز ہے ایدہ نا آئے تیر ہر مستور ماتم کتے ہیت کمانڈر اٹھے تے آدھیں روم دا سفیرہ بہوان چیکو دنیا بڑھڑا کھڑیا دی ہے یہ دی عمر چووی سال ہے ہاں اے حق بندہ میں نا کھڑا بھائی چیکو دنی بسم اللہ ہاں سہی سیاد بیٹھے میں لے دے وے اجازت میں جملہ پورا آخری منٹ پر چھوڑا آخری جملہ ہاں سیاد میں نا کھڑا سہی میں جملہ پڑھا چاہاں دا میں نا کھڑا چوانی سلام آتا ہوئی اب آدمیان چیکو بڑھڑا کھڑیا دی یہ دی عمر چووی سال ہے چوووی سال ہے جو بڑھڑا تھی گئے بچہ کیا دنیا دے کیلے خطے میں تعلق رکھیں دے دنیا دے کوئی خطہ اتنا تند نہیں چوووی سال دے بڑھڑے تھی دے وہاں کے اے بھی جوان ہاں اوکے بڑھڑا کھڑا تھا ہے اب آدمیان چلا شام غریبا میں لے اساں تمہوں کو باہی لائن واہ وائی میں بالو دے دور دے ہنجی میں تصویتا تھا گا پڑھوئی یہ غریب دی بھیل ہے جیدے ہاتھیں گو مہنی لگی ہوئی ہائی جیدے سجے ہاتھیں چگانا ہاتھ پوٹا ہلا دے آجے سجاد اکبار اکبار دا قاتل تری بھیل دا داد لٹے دا کرے آواز ہندی اچھے پیرات سامنے بھیل دا داد لٹا ونیے اُن دی جوانی ہونے مکوے دیے مولا تک سلام آدھا اچھا چلو بہو بھائی چلو ٹھیک ہے بھائی میں پڑھ دا بھائی میں پڑھ دا اگر تو ہاڈا ایڈا بڑھا اشتیہ آکے نہ تھکا ہے لیکن کیوں آتھا گئے تو سارا دی ہلو سے لیکن تو تھک سے نہیں ہو سکتے جو بردہ گھر میں دیا راہ چھے روک ہوئے کہیں دا کرتے کہیں جملے کوئی یاد کرتے تھا آواز پہ کیا دے اچھا اے پوتر حسائند ہے اب پوتر حسائند ہے اے نکی بچی کا ہو رہے آواز پہ دے دھی یہ حسائند دی دھی یہ حسائند دی اندھا نہ کہے آواز پہ دے سکینہ یہ میں ریجسٹر کھولے عمر عمر چار سال اے دیکھ کے آدھے چار سال دی کوئی کہہ در نہیں کہ ایدھا نہ سکینہ لکھا ہویا ہوئے ایتا لکھا ہوئے آمنا امینہ یا فاطمہ ہجرہ تاریخ سوڑتے روندے سر چاوے یا پر سے نکھ سجار دی آمنا ہی ہے امینہ ہی ہے سکینہ ہی ہے آواز پہ دے میں بلیں دا میں کوئی جواب کیوں نہیں دے سیادہ دے جواب کی میرے گلے آلی رسی تنگے تو آغا ہوا آغا مستور دے ہاتھ جزنجیرین ہی دے گلے ویچ رسی ہے رسی ڈھلی کر میری سائن میری سائن تیرے نوکار جھوڑ گئیں میری مرشزادی میں ہون مسائب لکا نہیں سکدا علی دی دھی میں ہون تو آگے مسائب لکا نہیں سکدا جنہا رسی ڈھلی تھا یہ نا تیرے کیا دے دھی ہو سائن دی تے کون اے ڈاس میں کون تیرے نوکار جو پیو دیئے دی بڑی محبت آئی کہ تیرے نام سکینہ تھی گے جنہا تیرے پیو سفر کنو ولے ہا تیرے واس نے کیا توفہ گھننا دہا میری سائن سکینہ دیا جنہا اببہ واپس ولے ہا بس رے جا خجورہ گھنم دہا اے ملون آتے بس رے جا خجورہ میں نے دعوت قبول کرے دی سجاد کو پوچھ دیئے سجاد اے ملون جو دعوت دیں دے میں بس رے جا خجورہ یہ دی دعوت قبول کرا راتو میں دے گئی ہے اب آزندی دعوت قبول کرے سی یزید بے نکافتی سے اب آزندی ہاں یزید میں کو دعوت تیری قبولے بس رے جا خجورہ نے راوی آتے میں نے آق ہی نہ ہوئے نہ میں رویت نٹھی نہ ہوئے ہا میں زندہ درگورتھی گیا ہوں وہاں کہ مر جل بہرائندہ موتی آزندی اے پہ غیرت ترائی پوڑیا تلے جھکا تھا ہے ایک تھال جائے تھال دو ترکو دوری آئی ہوئی ہے آزندی ایلیہ ایلیہ آسکینہ ہی دے میں جا خجورہ رکھے لی راوی آ دے میں نے کرا جل اچھا انشا لے دی دی حسین دی کپڑا ہٹائے بس رے جا خجورہ نہ ہیں حسین دا کچھا ہویا سرہا پیوڑا کچھا ہویا سرہا میں نے کرا پیوڑا کچھا ہویا سرہا موہ دے ماتن کارتیا دے بابا میرے کاندے بابا جلے میں نے کرا بابا جلے ایلیہ درپوائی ہانی شمار بند کانٹے نار لہندہ رہ گئے ایمان